ایک جہپور کی پہلے ایک بریکنی نیوز آپ کو دے دیتے ہیں جہاں پر آئی پیل میچ جب سے شروع ہوئے ہیں تب ہی سے ویوادوں کی جھڑی لگ گئی ہے ایس ایم ایس سٹیڈیم کی ہم بات کریں جہپور میں جو میچ کا آئیوجن ہوا ہے دراصل ایک بار پھر سے اب آئی پیل میچ کو لے کر راجستان یوت بورڈ راجستان روائلز کے خلاف پہنچ گیا ہے کیا ہے یہ پورا معاملہ اس ریپورٹ کے ذریعے وستانزے دیکھتے ہیں جہپور کے ایس ایم ایس سٹیڈیم میں آئی پیل کے میچ ہو رہے ہیں لیکن ہر میچ کے پہلے کوئی نہ کوئی ویواد بھی کھڑا ہو رہا ہے اس بار معاملہ پردیش کے یوت بورڈ کے اوپاد یکشت سے جڑا ہے جنہوں نے راجستان روائلز کے خلاف آنیمیتہ اور بھرشتہ چار کے آروپ لگاتے ہوئے لیگل نوٹیس پھیجا ہے کی میں نے جب پچھلے چار میچے سے جو دیکھا راجستان روائلز، اسپارک ایونٹ اور روائل کنگز جیسی جو کمپنیاں ہیں جنہوں نے کرکیٹ کا کومرشیل آئیزیشن کرنے کا کام کر دیا ہے نہ کسی کی سنوائی ہے نہ کوئی وہاں پر بات کرنے والا ویکتی ہے نہ کوئی جمعیدار ویکتی ہے اگر آپ کسی بھی کمپنی کے جمعیدار ویکتی کو ڈھونڈنا چاہیں گے تو میں نشچید روپ سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس سے سمپرد نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کہ آئی پی ایل میچ کے دوران راجستان روائلز مینجپنٹ نے نہ صرف آر سی اے کے ساتھ ہوئے ایم او یو کی شرطوں کا اولنگن کیا ہے بلکہ راجستان کی جنتہ کو بھی ٹھگنے کا کام کیا ہے انہوں نے کہا کہ ایس ایم ایس سٹیڈیم میں ایک قرائے کے باؤنسر سرکار کے منتری کو غسنے سے روک دیتے ہیں جسے کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا جس طرح کی نیوجیز آپ لوگوں کے مادیم سے آ رہی ہے کبھی انہوں نے دھاندلی کی کچھ آروپ لگ رہے ہیں کبھی ہمارے کرمچاری ناراج ہو رہے ہیں کبھی کرمچاریوں کو گیٹ پہ روک دیا جاتا ہے کبھی سیکرٹری صاحب کو روک دیا جاتا ہے کبھی منتری جی کو روک دیا جاتا ہے راجستان یوتھ بورڈ کے اپادیاکش نے صاف کہا ہے کہ اگر راجستان رویلز لیگل نوٹیس کا جواب نہیں دیتا ہے تو وہ کھیل منترالے اور کورٹ میں شکایت درج کروائیں گے جس پر راجستان رویلز کے اپادیاکش راجیب خنہ نیوز 18 راجستان کے سامنے آئے انہوں نے سبھی آروپوں کو تتہہین قرار دیتے ہوئے کہا کہ صرف اور صرف پاس کے لیے انہیں نشانہ بنایا گیا میں یہ کہوں گا کہ چاہیے شوشیل جی ہوں چاہیے یہ جو مجھے بیواد یا ابھی آخری میچ میں اگر یہ بیواد لائے جا رہا ہے تو یہ بیواد اور کچھ نہیں ہے صرف ٹکٹوں کا بیواد کی بات ہو رہی ہے ہم قریب 1200-1300 پاسز سپورٹس اور یوتھ دیپارٹمنٹ میں اوورال چاہیے وہ سپورٹس کانسل ہو سپورٹس دیپارٹمنٹ ہو اس میں دیتے ہیں پھر بھی اگر کچھ لوگوں کا اس سے پیٹ نہیں بڑھ رہا یا وہ پورے نہیں ہو پا رہے ہیں تو وہ ہماری گلتی نہیں ہے وہ ان کو خود اپنے پر اپنے جھاک کے دیکھنا پڑے گا آئی پیل میچوں کے آئیوجن میں بکھڑا نئی بات نہیں ہے پاس سے لے کر ٹکٹوں کی اپلو دھتا تک انہ بیوادوں کی وجہ بتائی جاتی ہے وہیں آوے ویستاؤں کے بعد بھی انہی لوگوں کو ہر بار یہ ذمہ داری سوپنا بھی انہ بیوادوں کو گہرا دیتی ہے لیکن ان تمام بیوادوں پر اگر بی سی سی آئی کی ناراضگی بھاری پڑی تو کرکٹ پریمیوں کو میچ چھن جانے سے ضرور نیراشہ چھیلنی پڑ سکتی ہے لیکن اس کے ذمہ دار کون ہوں گے اس کا اندازہ آپ بکھو بھی لگا سکتے ہیں نیوز ایٹی نازستان کے لیے جیپور سے مہش دادیچ کی ریپورٹ